اسلام علیہ ورحمت اللہ میں حکم تارک محمود آپ کے گئے ہیں یوٹیوب چینل میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سوگے دوستو آج بہت ہی کمال کا نسخہ آپ کی حدمت پیش کرنے جا رہے ہیں جو بہت اقدیم اور پرانا ٹوٹکا ہے آج آپ کو وہ نسخہ بتائیں گے جس کے استعمال سکومت مردانگی میں فائدہ ہوگا ٹائمنگ پیدا ہوگی بلکہ آپ کے جس میں جو فالت جو جوڑا میں درد ہوتا ہے جو سر میں درد ہوتا ہے آپ کے اندر جو جوائنٹ پینٹ ہوتا ہے اس کے حرابہ کتنی کماری ہیں آج کل آ رہی ہیں مسال کے طور پر کام کرنے کے دران آپ کو دکھاوٹ آ جاتی ہے جلدی آتھاک جاتی ہے ذہن میں کمزوری آ جاتی ہے آپ کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا سستی آ جاتی ہے یوں لگتا ہے کہ ہر وقت لیٹے رہیں سکے تھکے رہتے ہیں اس طرح آپ کی زمین چل رہی ہے تو یہ آپ کو مستقب آپ کو لٹا دے گی اس سے پہلے آپ میرے کہنے کے اوپر یہ ایک دفعہ نسخہ استعمال کر لیں تدین ترین ٹوٹ کا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اب بتاتے ہیں اس کو بنانے کا طریقہ آپ نے ایک ناریل لینا ہے پکا ہوا ناریل پورا ناریل لینا ہے آپ نے بلکل گول ناریل لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ایک چھوٹا سا سراکھ کر دینا سراکھ کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر بادام اور خشخاشی دو چیزیں آپ نے اس میں بھر دینی ہیں پہلے آپ اس میں خشخاش ڈال دیں اور پھر بادام کے چھوٹے چھوٹے تکڑے کر کے اس میں ڈال دیں بلکل آپ نے اس کو فل کر دینا ہے جب آپ اس کو بھر لیں گے پھر آپ نے اس میں خور کیا ہوا ہے پھر اس کو آپ نے بند کر دینا ہے پھر آپ نے ایک دیشکی لینے کے بعد اس میں دودھ ڈال دینا ہے دودھ کو فل گرم کرنا ہے بوائل ہونے دینا ہے جب وہ فل بوائل ہو جائے پھر اس کے اندر آپ نے جو یہ ناریل کا جس میں خشکواش اور بادام ڈالے ہوئے ہیں یہ رکھ دینا ہے اس کو آپ نے خوب اچھی طرح ایک گھنٹے تک پکانا ہے ٹائم نوٹ کر دینا اور ایک گھنٹے تک آتے رہنا ہرکی آنچ کے پھر اس کو فول وائل کر دینا اور پکاتے رہنا پکاتے رہنا ایک گھنٹہ کم از کم ٹائم جب وہ اچھی طریقے سے پک جائے گھنٹہ ٹائم نوٹ کر کے پھر اس کو اس میں سے نکال لینا ہے تکار کہ آپ نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لینا ہے ناریل کو اور یہ خشکواش اور بادام جو ہوں گے جو ہلکے ہیں کہ بھون جائیں گے یہ کرسپی سے ہو جائیں گے بھونے ہو جائیں گے پھر آپ نے اس کو گرینڈر میں ڈال دینا ہے اور جو ناریل ہوگا اس کو چھوٹے چھوٹے پیس کر کے تکڑے کر کے گرینڈر میں ڈال دینا ہے اس کا ایک اچھا سفوک کیار کر لینا ہے اچھے طریقے سے آپ آپ کو بتاتا ہوں اس کا طریقہ استعمال اور آپ نے سونے سے پہلے آدھا کے ودود کے ساتھ صرف دو چھوٹے استعمال کرنے ہیں ہو سکتے تو اس میں مشریف بغیرہ شامل کرنے تاکہ اس کا ٹیسٹ اور اچھا ہو جائے پھر آپ پوری زندگی کی لیے یہ بھول جائیں کہ آپ کے اندر مدانہ کمزوری ہوگی آپ کو چھوٹ ہوگی آپ کے جسم میں ایک عجیب سی چستی ہوگی چلاکی ہوگی امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ